پہلے ناسا، روس، چین اور اب بھارت کیوں چاند کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہے پوری دنیا اور کیا ہے چندرماں سے جڑے وہ ڈارک سیکریٹس جو اسپیس ایجنسی ہم سے چھپا رہی ہیں جانیں گے آج کی اس رومانچک ویڈیو میں جہاں روس کا لونہ 25 بھی چاند کی طرف ربانہ ہو گیا تھا اور کچھ تکنے کی خرابی کی قرارن کریش ہو گیا تھا وہیں ہمارا چندریان ابھی بھی چندرماں کے اوروٹ میں چکر لگا رہا ہے اسی ریس میں سال 2024 میں ناسا بھی اپنے مون مشن پروگرام کے تحت ایک بار پھر ویڈیانکوں کو یعنی ایسٹو نوٹس کو چاند پر بھیجنے والا ہے اور چین بھی جلد ہی ایک اور مون مشن کرنے والا ہے لیکن اب سوال آتا ہے کہ ان سبی دیشوں کو چاند پر ایسا کیا دیکھ گیا کہ چاروں اور چاند پر پہنچنے کی پہلے ہوڑ مچی ہوئی ہے اور چاند سے جھوڑے ایسے کون سے رہ سے ہیں جن سے پردہ اٹھتے ہی ہمارا چاند کو دیکھنے کا نظر یہی بدل جائے گا جانیں گے پرتوی سے چاند تک کہ اس رومانچک سفر کی کچھ خاص باتیں تو جلدی سے اپنے کرسی کے پیٹی باندھ لیجئے اور پورا ویڈیو ضرور دیکھئے دوستو ہمارا چاند پرتوی سے 384,400 کلومیٹر دور ہے اور اگر ہم سیدھا راستہ پکڑتے ہیں تو اس کے آس پاس کی ڈسٹائنس میں ہی ہم چاند کی سطح پر پہنچیں گے جبکہ بھارت کے چندریان تین کے راستے سے ہمیں چاند پر پہنچنے میں 42 دن لگیں گے کیونکہ چندریان تین نے چندرما کے طرف جانے کا انڈا کا راستہ چنا ہے جس میں وہ پہلے پرتوی کے چکر لگا کر چاند کی اور ایک لمبے روٹ سے بڑھے گا اور پھر چاند کی چکر لگا کر لنڈنگ کرے گا حالانکہ یہ راستہ کافی کفائیتی تو ہے لیکن اس میں ہمیں اسٹرونوڈ کے لئے بہت کھانا آکسجن اور پانی کی ضرورت پڑے گی جسے اسٹور کرنے کے لئے بڑا سپیس کرافٹ چاہیے ہوگا اور اس راستے سے جانے پر 30 لاکھ کلومیٹر کے دوری تیہ کر کے ہم کافی تھک بھی جائیں گے اس لئے چلیے ہم امریکہ اور روس والے سیدھے راستے سے ہی چاند کی طرف چلتے ہیں اور اس راستے سے ہمیں چاند پر پہنچنے میں 4 سے 5 دن لگیں گے جب اسپیس کرافٹ کا لینڈر آپ کو چاند پر اتارے گا تو باہر جانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنا اسپیس سوٹ پہننا ہوگا کیونکہ چاند پر کافی پتلا باتاورن ہیں اور اس میں آکسجن نہیں ہے اسی وجہ سے سانس لینے کے لئے آپ کو اسپیس سوٹ کے پیچھے لگے آکسجن سلینڈر کا سہرہ لینا ہوگا اسپیس سوٹ پہنے کے بعد جب آپ چاند کی سطح پر قدم رکھیں گے تو خود کو کافی ہلکا محسوس کریں گے دراصل چندرمہ کا اگرتوہ کرشن پرتوی سے چھے گناہ کم ہے اس لئے اگر پرتوی پر آپ کا وزانہ ساٹھ کلو گرام ہے تو چاند پر یہ صرف دس کلو گرام ہو جائے گا اسی وجہ سے پہلی بار چاند پر قدم رکھتے ہی شروعات میں آپ کا بیلنس پگڑے گا اور آپ کو چلنے میں کافی دکھتیں آئیں گی آپ گر بھی سکتے ہیں اس لئے چاند کی سطح پر سمل کر قدم رکھنا ضروری ہے خیر اب چاند کی سطح کی بات کریں تو یہاں پرتوی کے طرح سیدھے راستے نہیں بنے ہیں بلکہ چاند کی سطح اوبڑ کھا بڑھ ہے اور یہاں جگہ جگہ پر چٹانے پہاڑ اور بڑے بڑے کریٹر یعنی گڑھے ہیں چاند پر یہ گڑھے تو بیس سالوں سے گر رہے الکاپنڈ کی وجہ سے ہے اور یہ سو سینٹی میٹر سے لے کر پچیس کلو میٹر تک بڑھا ہے وہیں چاند کی مٹھی یعنی کلونر سول بلکل جوالا مکھی سے نکلنے والی راہ جتنی پتلی ہے اور اس کا رنگ بھی پرتوی کی مٹھی سے زیادہ ڈارک بلکل سیمنٹ کی طرح ہوتا ہے اس مٹھی میں خدورہ پن نہ ہونے کی وجہ سے آپ جیسے ہی اس پر قدم رکھیں گے تو آپ کے پیرو کے نشان بن جائیں گے جس کی وجہ سے چاند پر سب سے پہلے قدم رکھنے والے اسٹرنارڈ، نیل آرنوشٹرانگ اور بج ایلڈرن کے پیرو کے نشان آج بھی موجود ہیں اب چاند کی خوبصورت زمین دیکھنے کے بعد ساتھیوں آپ اپنی نظریں ذرا اوپر کے طرف کریں تو آپ کو ہماری پرتوی بھی دکھائی دے گی جیسے پرتوی پر چاند کا ادھے ہوتا ہے ویسے ہی چاند پر بھی پرتوی کا ادھے ہوتا ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ پرتوی سے دیکھنے پر چاند کافی چھوٹا لگتا ہے اور چاند سے دیکھنے پر پرتوی بہت بڑی دکھائی دیتی ہے اور یہاں سے دھرتی کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ بڑے خوش ہو جاؤ گے اب اگر آپ چاند کے اترے دھروپ پر لینڈ کرو گے تو آپ کو اپنے آس پاس بھوت کال میں پھیلے ہوئے سپیش میسن کے سپیس کرافٹ اور سیٹلائٹ کے ٹکڑوں کے ساتھ پلاسٹک بیک سے بھراوا کوڑا بھی دکھائی دے گا یہ کوڑا ناسا کے ان بارہ ایسٹرنوٹس نے پھینکا ہے جو چاند پر جا پائے دراصل ان بیکس میں ان کا ملموتر اور کھانے کے ریپٹس وغیرہ اور بسکٹس ہوتے ہیں وہیں اگر آپ چاند کے دکھشنی دھروپ پر اس جگہ اترتے ہیں جہاں چار سال پہلے چندریاں دو کریش لینڈ ہو کر گرا تھا تو وہ آج بھی آپ کو اتنی بری کنڈیشن میں نہیں ملے گا کیونکہ کریش لینڈ ہونے کے بعد نہ تو وہاں پر بارش اور نہ ہی توفان نہ ہی بوانڈر کچھ بھی نہیں ہوا اس لئے اگر آپ اسے اپنے سپیس کرافٹ میں فٹ کر کے پرتوی پر واپس لے کے آ جائیں تو اسے ٹھیک کر کے واپس بھیجا جا سکتا ہے دوستو آپ یہ تو جانتی ہوں گے کہ سپیس کے سبھی اوبجیکٹس پر اچانک الکاپنڈو کی بارش ہو جاتی ہے اور یہ تو اچھا ہے کہ پرتوی کی مگنٹک فیلڈ ان الکاپنڈو کو یا تو سائیڈ میں دھکیل دیتی ہے یا پھر گریوٹی اور ایٹموسفیر اسے دھڑتی تک پہنچنے کے پہلے ہی جلا کر راہ کر دیتے ہیں لیکن چانت کی مگنٹک فیلڈ پرتوی کے مقابلے کافی کمزور ہے اس کی گریوٹی بھی کم ہے اور یہاں گھنا واتاورن بھی موجود نہیں ہے اسی وجہ سے چانت پر لکھاتار الکاپنڈو کی بارش ہوتی رہتی ہے ایسے میں کوئی بھی الکاپنڈ گر کر آپ کو پل بھر میں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے اس لئے آپ کو الکاپنڈ پر نظر لگائے بیٹھے کمانڈ سینٹر کے ویگیانکوں سے لگاتار سمپرک بنائے رکھنا ہوگا اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اپنے کسی دوست یا پھر لائف پارٹنر کو چانت پر ساتھ لے کر گپے لڑاتے ہوئے اپنے مون مشن پر کام کریں تو آپ کو بتا دیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ چانت پر واتاورن نہ ہونے کی وجہ سے ساؤنڈ ویب چل نہیں پاتی یعنی کہ اگر آپ اپنے ساتھی کو کچھ بولیں گے تو وہ آپ کے اونٹھوں کو ہلتے ہوئے دیکھے گا لیکن آپ کے آواز نہیں سن پائے گا اتنا ہی نہیں چانت پر آپ کو اپنی آواز تک نہیں سنائی دے گی مانو جیسے موبائل کی طرح کسی نے آپ کو بھی سائلنٹ موڈ پر ڈال دیا ہو حالانکہ ایسٹرون اور چانت پر ایک درش سپیس سوٹ پہنتے ہیں جس میں ساؤنڈ پوش کروانے کے لئے نائٹرو جن اور آکس جن کی مدد سے ایک وائیو منڈل بنایا جاتا ہے ساتھ ہی انہیں ایک مایکروفون والی ہیڈ فون پہنا جاتی ہے جس کے ذریعے یہ اپنے ساتھی اور کمانڈ سنٹر کے آواز کو سن پائیں اور جواب بھی دے سکیں اب دوستوں چانت پر اپنے کام کو پورا کر کے جب آپ سونے جائیں گے تو صبح آپ کو سورج کی روشنی نیند سے نہیں جگائے گی کیونکہ چانت کو اپنی دھوری پر گھومنے میں اٹھائیس دن لگتے ہیں جس کی وجہ سے چندرمہ پر ایک دن چودہ دن کے سمان ہوتا ہے اور چودہ دن کی رات ہوتی ہے یعنی کہ وہاں کا ایک دن پردھوی کے اٹھائیس دن کے برابر ہوتا ہے ہم چانت کا صرف ایک حصہ آج تک دیکھ نہیں پائے اور اگر چانت کے پچھلے حصے کے اندھرے والے علاقے پر پہنچ گئے تو آپ کے ساتھ کافی خوفناک چیزیں ہو سکتی ہیں بتا دیں کہ چانت پر کئی سالوں سے سوچ کر رہے کچھ بیگیانکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھوتکار میں وہاں کوئی ایلین سبہتہ بسی تھی سندریان ایک نے چاند کی ستے پر ووٹا رائز اور ہائیڈرو پلس کے روپ میں پانی کی خوچ کی ہے جو انسانوں کے جیون کے لئے کافی ضروری ہے اس کے علاوہ انترکش میں چاند ہی پردھوی کے سب سے قریب ہے اس لئے بھوشے میں وہاں جا کر بسنا ہمارے لے کافی کفائیتی ثابت ہوگا وہاں یہاں پر ہم ایک اور سٹیشن بھی بنا سکتے ہیں انہیں کارونوں کی وجہ سے سب ہی سپیس ایجنسی چاند میں سب سے زیادہ دلچسپی دکھاتی ہیں تو دوستو اگر بھوشے میں موقع ملے تو کیا آپ چاند پر جا کر بسنا چاہیں گے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا باقی ایسی انفارمیٹی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولے گا باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں